سپا کے اس سانسد کو لے کر پھر شروع ہوا بیواد عدالت پہنچا ماملہ اور سانسدی کو رد کرنے کی اٹھا دی مان اب سپا کا اگلا قدم کیا ہوگا آئی پورٹ میں ماملہ پہنچا تو سپائی بھی سن رہ گئے آخر کیوں سائیکل والے سانسد سے بی جے پی نکال رہی خونس اور کس آدھار پر سدستہ رد کرنے کی مانگ کر دی دیکھیں کیا ہے پورا ماملہ اور کس سانسد کے خلاف اب کی جا رہی ہے ساجش تو کیا واقعی سپا کے سانسد کی سدستہ اب خطرے میں ہے رامپور اتر پدیش کی سیاست کا سب سے بڑا کیندر بنتا جا رہا ہے پہلے آزم خان اور ان کے پریبار کے اوپر ایکشن کی خبروں نے سرکھیاں مچائیں اور اب جم کر ببال مچا ہے اور اب رامپور سے موجودہ سپا سانسد کی سدستہ کو رد کروانے کی کوششیں جاری ہیں اور انہی کوششوں کے بیچ سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ کوئی ساجش ہے یا پھر کوئی واقعی خامی برقرار ہے ہائی کوٹ یہ معاملہ پہنچا ہے اور اس کے بعد سے سپا نیتا تو لگاتار ساجش کا آروپ لگا رہے ہیں اور ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر کب تک مکھ ویپکشی دل کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا رہے گا اور کب تک نیتاؤں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا بی جے پی کے پورو سانسد گھنشام لودی نے سپا سانسد محب اللہ ندوی کا نامانکن رد کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سپا سانسد محب اللہ ندوی نے لوگ سبا چناؤں دوزار چوبیس کے نامانکن پتر میں کئی نیجی جانکاریاں چھپائی ہیں انہوں نے چناؤں آیو کو گمراہ کر چناؤں جیتا ہے اس آدھار پر ان کا نامانکن رد کیا جانا چاہیے علاہباد ہائی کوٹ نے ان کی یاچکہ سویکار کرتے ہوئے سپا سانسد کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے رامپور سے سماجوادی پارٹی کے سانسد محب اللہ ندوی کو ان کے نیرواچن کو چناؤں دینے والی یاچکہ پر جواب کے لیے نوٹس جاری کرنے کا آدھے سنیائی مورتی چندر کمار روی نے دیا ہے بی جے پی امیدبار رہے گھنشام لودی نے ہائی کوٹ میں یاچکہ دائر کر بطایا کہ سپا سانسد محب اللہ ندوی نے اپنے نامانکن پتر میں کئی جانکاریاں چھپائی تھی اس آدھار پر ان کا نیرواچن نیرست کر دیا جانا چاہیے علاہباد ہائی کوٹ نے یاچکہ پر اگلی سنوائی کے لیے 20 اکٹوبر کی تاریخ لگائی ہے درسل لوگ سبا چناؤں 2024 میں سماجوادی پارٹی کے سمبل پر محب اللہ ندوی دھنشام لودی کو ہرا کر سانسد بنے ہیں 4 جون 2024 کو سمپن ہوئے لوگ سبا چناؤں میں محب اللہ نے رامپور لوگ سبا نیرواکشن چھتر میں 4,81,503 ووٹ حاصل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی گھنشام سنگھ لودی کو 87,434 متوں سے ہرا دیا تھا اس چناؤں میں گھنشام لودی کو 3,94,79 مت ملے تھے اب لگ بگ 3 مہینے بعد رامپور سے بی جے پی کے پوروستانسد گھنشام سنگھ لودی نے اپنے ادیوکتہ شرط شرما کے مادیم سے ہائی کوٹ میں چناؤں یاچکہ دائر کی ہے ادیوکتہ شرط شرما نے بتایا کہ ہائی کوٹ نے سپاس سانسد محب اللہ ندوی کو نوٹس جاری کیا ہے بی جے پی نیتا اور رامپور لوگ سبا نیرواکشن چھتر سے پوروستانسد گھنشام شنگ لودی سال 2004 سے 2010 تک کلیان سنگھ کی راشتی کرانتی پارٹی اور سال 2016 سے 2022 تک سماج وادی پارٹی کا پرتنیدتو کرتے ہوئے اتر پردیش ویدان سبا پریشت کے صدف سے رہے انہوں نے سال 2022 میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتنیدتو کرتے ہوئے رامپور لوگ سبا اپچناؤ جیتا تھا 2022 میں آزم خان کی صدفتہ جانے کے بعد اس سیٹ پر اپچناؤ ہوئے تھے گھنشام شنگ لودی نے سپا کے محمد آسیم رضا کو ہرا کر اپچناؤ جیتا تھا اس کے بعد 2024 کے لوگ سبا چناؤ میں گھنشام شنگ لودی کو سماج وادی پارٹی کے نیتا اور رامپور سے سانسد محب اللہ ندوی نے ہرا دیا بیرو ریپورت میڈی آلچن